دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ کے لیے رات و رات بھارتی ٹیم میں شامل ہوئے دو دگج کھلاڑی جیاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کو جیت ملیا ایسے میں چوتھے ٹیسٹ میچ سے پہلے رات و رات بھارتی ٹیم کے اندر دو دگج کھلاڑیوں کی انٹری ہو چکی ہے اس دوران دو یوہ کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا گیا اور ان کی جگہ دو ایسے کھلاڑیوں کو موقع ملائے جیسے دیکھ کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار چوتھے ٹیسٹ کے لیے رات و رات کون سے دو دگج کھلاڑیوں کی انٹری بھارتی ٹیم کے اندر ہوئی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشہ پنت اور ورات کولی میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے جس کے پہلے میچ میں بھارتیہ ٹیم کو 28 رن سے ہیدراباد کے میدان پر ہار ملی تو وہیں دوسرے میچ میں ویشاکہ پٹنم کے میدان پر بھارتیہ ٹیم کو 106 رن سے جیت ملی ہے اور تیسرے میچ کے اندر راجکوٹ کے میدان پر بھارتیہ ٹیم نے 434 رن سے احتیازک جیت درج کی جس کے چلتے سیریز میں بھارتیہ ٹیم نے دو ایک سے بڑھک بنا رکھی ہے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ رانچی کے میدان پر 23 فروری سے کھیلنا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں لیکن اس بیچ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے رات و رات دو دگج کھلاڑیوں کی انٹری بھارتیہ ٹیم کی پلائنگ 11 میں ہو چکی ہے جی ہاں دوستوں بھارتیہ ٹیم تیسرے میچ کو جیت گئی ہے اور اب بھارتیہ ٹیم اگر چوتھے میچ میں جیت حاصل کرتی ہے تو سیریز کو اپنے نام کر لے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو دگج کھلاڑیوں کی کس کی انٹری ہو سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے رجت پاٹیدار نے کچھ خاص کمال نہیں کیا ہے ایسے میں اب ان کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے میچ میں دو پاری کے اندر پانچ رن بنائے ایسے میں اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ ویرات کوہلی ٹیم میں واپس آ رہے ہیں جس کا چلتے رجت پاٹیدار کو سیدھے طور پر باہر ہونا پڑے گا کیونکہ ویرات کوہلی نے پرسنل کارن کے چلتے نام واپس لیا تھا لیکن اب وہ ٹیم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ دوسرے کھلاڑی کے طور پر وکٹ کیپر ریشپند کی انٹری ہو رہی ہے کیونکہ وہ پوری طریقے سے تیار ہیں ایسے میں بلے باز دھروپ کو اپنے پہلے میچ میں بہتر پردرشن کرنے کے باوجود ٹیم کے باہر کا راستہ دکھائی دے گیا ہے اور اب ان کی جگہ پر ریشپند کو ایک سال لمبے انتظار کے بعد ٹیم میں موقع مل رہا ہے اس کے چلتے اب یہ دونوں کھلاڑی راچی پہنچ چکے ہیں اور اب راتوں رات دونوں کو ٹیم کے اندر کھیلنے کے لیے شامل کیا گیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انگلینڈ کے کلاف چوتھے ٹیسٹ میچ کے اندر ویرات کولی اور ریشپند کو ٹیم میں موقع مل سکتا ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو قدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے کلاف چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے مہندر سنگھ دونی نے گھوشت کی بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 جیت کے باوجود ٹیم میں کر دیا ہے تین بڑے بدلاف جیاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے ایسے میں چوتھے ٹیسٹ کی تیاری میں دونوں ٹیمیں لگ گئی ہیں لیکن اس بیچ تیسرے میچ میں جیت کے باوجود مہندر سنگھ دونی نے بھارتی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیے ہیں اس بیچ انہوں نے ٹیم کے اندر ایک ساتھ تین دگج کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا ہے جن کا نام سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آخر کار مہندر سنگھ دونی نے بھارتی ٹیم کی پلئنگ 11 میں کون سے بڑے بدلاف کیے ہیں یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلئنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرما ویرات کولی اور مہندر سنگھ دونی میں سے کون ایک خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہی پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتیہ ٹیم نے 434 رن سے جیتک درچ کی ایسے میں اب چوتھا ٹیسٹ میچ رانچی کے میدان پر 23 فروری سے کھیلا جائے گا اس کے لیے دونوں ٹیم پوری طرح سے تیار ہیں لیکن اس بیچ مہندر سنگھ دونی نے انگلینڈ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتیہ ٹیم کی پلنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے جس میں مہندر سنگھ دونی نے اوپننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کپتان رویت شرما کو شامل کیا ہے جو بھارتیہ ٹیم کے لیے پچھلے میچ میں 131 رن کی پاری کھیل کر آئے ہیں ایسے میں اب ان کے اوپر سے ایک بار پھر سے کپتانی پاری کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ مہندر سنگھ دونی نے دوسرے سلامی بلے باز کے روپ میں یشسوی جیسوال کو شامل کیا ہے آپ کو بتا دیں یشسوی جیسوال نے پچھلے میچ میں 212 رن کا یوگدان دیتے ہوئے لگاتار دو میچ میں دو دہرے شدک لگائے ہیں ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہترین بلے بازی کی ذمہ داری مہندر سنگھ دونی نے دی ہے اس کے علاوہ مہندر سنگھ دونی نے تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے شبمن گل کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے 91 رن کا یوگدان دیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہتر بلے بازی کرنے کی ذمہ داری ہے اسی کے ساتھ ٹاپ آرڈر میں مہندر سنگھ دونی نے کوئی بھی بدلاب نہیں کیا ہے تو وہی مہندر سنگھ دونی نے نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے رجت پاٹیدار کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے آپ کو بتا دے رجت پاٹیدار نے پچھلے میچ کے اندر پہلی ایننگ میں پانچ اور دوسری ایننگ میں زیرو رن کا اسکور بنا کر سبھی کو نراش کیا ایسے میں اب ان کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر کیل راہل کو شامل کیا ہے آپ کو بتا دے کیل راہل نے جس پرکار سے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے پہلے میچ میں بھارت کے لیے شدک لگایا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان سے بہتر پردرشن کی امید ہے حالانکہ پچھلے دو میچ میں چھوٹ کے چلتے وہ نہیں کھیل پھائے لیکن اب وہ پوری طریقے سے فٹ ہو چکے ہیں جس کے چلتے وہ ٹیم میں کھیلتے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ مہندر سنگھ دونی نے ان کا ساتھ دینے کے لیے پانچ نمبر پر سروراز خان کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ کے اندر اپنے پہلے میچ کی دونوں پاری میں ارد شدک لگا کر پھر بھاویت کیا ایسے میں پھر سے ان کو ٹیم میں موقع ملائے تو وہیں مہندر سنگھ دونی نے وکیٹ کیپر کے طور پر دھروف جڑیل کو شامل کیا ہے جو زبردست بلے بازی کرتے ہوئے اپنے پہلے میچ میں دکھائی دیئے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے روپ میں رویندر جڑے جب وہ شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں شتک لگانے کے ساتھ پانچ وکیٹ لیے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہتر آل راؤن پردرشن کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے روی چندرن اشوین کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے آپ کو بتا دے روی چندرن اشوین کی ماں بیمار ہے اور پچھلے میچ میں تیسرے دن کے کھیل کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ چوتھے میچ میں وہ ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں ایسے میں ان کی جگہ پر اکشر پٹیل کو بہتر گینباز کے ساتھ برلے بازی کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے تو مہین کا ساتھ دینے کے لیے سپن گینباز کلدی بیادف کو بھی موقع دیا گیا ہے مہیندر سنگھ دھونی نے کلدی بیادف کو ایک بار پھر سے موقع دیا ہے کیونکہ کلدی بیادف نے بہتر دونوں میچ میں پردرشن کیا ہے ایسے میں اب ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر گینباز ہی کرنے کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ مہیندر سنگھ دھونی نے تیز گینباز کے روپ میں محمد سراج کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں چار وکٹ لینے کا کارنامہ کیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہترین گینباز ہی کرنے کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ مہیندر سنگھ دھونی نے دکھایا ہے اور ان کو اس میچ کے لیے آرام دیتے ہوئے ان کی جگہ پر ٹیم میں مکیش کمار کو شامل کیا گیا ہے جو اپنی بہترین گینباز ہی سے بھارت کو مضبوطی پردان کر سکتے ہیں ایسے میں اب ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ مہیندر سنگھ دھونی چوتھے ٹیسٹ میچ کو جیتنے اتریں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کینگلینڈ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے اپنی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے شامدار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار دوستوں اب لارڈز کے میدان پر بھارت اور پاکستان کا ہوگا سب سے بڑا فائنل جسے دیکھ دنیا بھی رہ جائے گی حیران جی ہاں دوستوں بلکل صحیح سنا اپنے بھارت اور پاکستان کا نورمل میچ ہی کافی زیادہ رومانشک رہتا ہے ایسے میں بھارت اور پاکستان کا فائنل میچ ہونے کی سمبھاونا بڑھ چکی ہے جی ہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میچ کے بارے میں تو آخر کیسے اب بھارتی ٹیم پاکستان کے خلاف لوڈ کے میدان پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میچ میں کھیلتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میچ میں کونسی ٹیم پہنچ سکتی ہے بھارت پاکستان آسٹریلیا انگلینڈ یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دوہزار پچیس کا فائنل دھیرے دھیرے نزدیک آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسے میں انکتالی کا بھی کافی زیادہ اتار چڑھاف کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں دوہزار پچیس میں جون کے مہینے کے دوران انگلینڈ کی دھرتی پر اتحاسک لارڈز سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے اب سبھی ٹیم تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس دوران بھارتی ٹیم نے پاکستان کے ساتھ مل کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے لیے اپنی دعویداری پیش کر دی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل میچ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہو سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارت اور پاکستان کا نارمل میچ کافی زیادہ ہائی وولٹیج میچ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ایسے میں اگر بھارت اور پاکستان کے ٹیم کے بیچ فائنل میچ ہوتا ہے تو سبھی ریکارڈ ٹوٹنے کی سمبھاونا ہے